تیرے حرم کی یا باطم مولا تیرے حرم کی یا باطم مولا تا عمر لکھ دے آنا مقفر اسلام علیکم جی مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا گوئی ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کریں تو وہ ابھی ابھی ہم نے ادا کیا ہم عمرہ پرفارم کر کے جب اوپر کی طرف آ رہے تھے تو مجھے مجھے کہ میرے حزبن کوئی کال آئی ایک ایسی کال جس کا شاعر میں پانچ چھ سال سے پچھلے انتظار کر رہی تھی اور ہم نے کوئی اس طرح کی جرنی مجھے شاعر نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ انسان اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے لیکن یہ میری میرا خیال میرے زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے سب سے بڑا دن ہے کیونکہ میں اس چیز کی بہت کوشش کر رہی تھی چھوٹا موں اور بڑی بات ہے کہ خانے کعبہ کا جو غلاف جس فیکٹری میں بنتا ہے کسوہ اس کو بنانے میں میں بھی شریک ہوں اب مجھے کہنا بھی میرے موس الفاظ نکلنے میں بہرحال انسان ہے خواہش تو اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے بھائی دوران ہم عمرے بھی آئے بیچ میں لیکن اس کے دربار میں کبھی اجازت ہی نہیں ملی توفیق ہی نہیں ہوئی ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا لیکن آج جیسی ہم نے عمرہ کیا اور ہم ایلیویٹر میں تھے تو کول آ گئی اور میں بہت خوش ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ سب مجھ تک کیوں محدود رہے آپ لوگوں کی نظریں کیوں نہیں سہراب ہو سکتی تو میں آپ کو اپنی نظروں سے وہ فیکٹری دکھاؤں گی جس میں کس واپنتا ہے اور کس طرح وہاں کام ہوتا ہے اور اس سارے سفر میں میں چاہتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ رہیں آئیے چاہتے ہیں تیرے قرم کی جعبہ ہر سال نوزلحج کو غلاف کعبہ کی یہ تبدیلی عمل میں آتی ہے اور احترام سے اتارے جانے والے غلاف کو پھر دنیا بر کے مسلمان حکمران یا پھر دیگر خوش نصیب مسلمانوں کو تحفہ دے دیا جاتا ہے یہ میری خوش نصیبی کہ میرے انہوتوں نے غلاف خانہ کعبہ کو سیا یا اس میں کہیں سے بھی کچھ ٹانکے لگانے کی مجھے استطاعت مل گئی یہ میری بے شک خوش نصیبی ہے یہ بھی اللہ کی ہم پر مہربانی کہ ہمیں مکہ مکرمہ میں زیارتوں کی سعادت نصیب ہوئی حرم کی جو قدیم ترین چیزیں ہیں یہ ایک میوزیم میں رہتے ہیں اور یہ حرم سے تقریبا آدھے گھنٹے کی ڈرائیف پر ہے حرم کا پرانا دروازہ جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی تب یہ پرانی چیزیں اتریں اور یہاں محفوظ کر لے گئی جیسے آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں یہ حرم کا پرانا غلاف ہے غلاف کعبہ میں ایک دور میں جن کپڑوں کا استعمال ہوا اس میں سے بہت سارے یہاں اس وقت موجود ہیں حرم کے اندر یعنی اس کی والز پر جو اندر ہرے رنگ کا یا لال رنگ کا کپڑا ہوتا ہے اس کے بھی کچھ نمونیں آپ کو اس میوزیم میں نظر آتے ہیں مکہ کے اس میوزیم میں مدینہ بنورہ کی بھی یادیں موجود ہیں یہ کعبہ شریف میں جانے کیلئے جو سیڑھی استعمال ہوتی تھی پہلے جس پر سونے کا کام ہے اور نیچے ویلز بھی لگے ہیں یہ وہ سیڑھی ہے میرے لئے مسجد الحرام کی ان مقدسات کو دیکھنا کسی بھی سادت سے کم نہیں ہے اور یہاں اپنے دل کی کیفیت بیان سے باہر ہے اس میں اللہ محمد کے ناموں کے ساتھ یہ خلفائے راشدین کے نام ہیں یہ بھی ایکسٹینشن جب ہوئی اس وقت اترے گئے تھے یہ وہ مشین ہے پرانی جس سے کسوا تیار کیا جاتا تھا آپ کو اپنے سفر میں شامل کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی اس دن کے ریا قائم تھی اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں آپ کا بھی شیئر ہوں پورا آپ کو یہ جو محراب نظر آ رہا ہے یہ سارے مسجد نقوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے تھے مسجد نقوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال ہونے والی پرانی گھڑیاں ہیں کھڑکیاں ہیں گمبد دروازے ان کے ہینڈل سب موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے موطید نماکیں دعاوں سے اٹھے ہاتھ یہاں وہ سب لوگ موجود ہیں جن کو میرے رب نے بلاوا بھیجا یا نبی سلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول سلام علیہ وآلہ وسلم یا حبیر سلام علیہ وآلہ وسلم اس سے تنسان کی زندگی میں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نہ ہر چیز پاسبل ہوتی ہے دکھانا اور نہ آپ کا دل چاہتا ہے لیکن اس سفر میں آپ لوگوں کو شامل کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ کہ جب ہماری گنگار آنکھوں کو یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے تو پھر کیوں نہ آپ کی آنکھوں کو بھی یہ چھنڈک نصیب ہو لو سلام اب تو ہمارا جان دے سلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول سلام علیہ وآلہ وسلم یا حبیر سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم